آج اس دور میں باز نہیں نہیں کچھ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جا میں نظامیاں سلح کلی والا ہو گیا یاد رکھیں جو نظامی حبلات ہیں ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو کسی اور کے سند کی ضرورت نہیں ہے ہماری سنیت کے لیے کسی اور سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو سند ہمارے آقا سے مل جتی ہے کہ ہم وہاں سے سننی ہے اور جب جا میں نظامیاں خائم ہوا تیرہ سو تیرہ میں جب سب سے پہلی مطبع فاضین اکرام کو ساری دین کو سندیں دئیے گئے تو اس پر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سندوں پر دستخط کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ جا میں نظامیاں کا جو فارد ہے وہ مستند طریقے سے اہل سندت الجماعت کا آئے تو حاضرین یاد رکھیں کہ کسی اور کے بولنے سے کہنے سے ہماری سنیت ختم ہونے والی نہیں ہے ہم سنی ہیں سنی تھے اور سنی رہیں گے ہمارا مسلک سنیت ہے اگر کوئی کسی اور مسلک کا ہے تو اندازہ لگانے ہم کو سنیت کا کام کرنا ہے اور دیت دریتر فرقوں میں ناجی فرقہ صرف سنی اگر کچھ اور کام اور نام کہتا ہے تو وہ کچھ سون چلے کہ ان تریتر فرقوں میں سنیتا ہے اگر سنیت ہے تو اس کو اندازہ کا حق پیدا نہیں ہوتا